میرا ایک دوست ہے شاہد نام اس کا مجھے ملنے آیا چائنہ میں ہوتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مادی ترقی میں تو آسمان کو چھو رہے ہیں تو کوئی ان کی روحانی پس ماندگی بھی دور ہوتی نظر آئی یا نہیں تو وہ ہس پڑا کہنے لگا تھوڑے تھوڑے سے آنے ہو گئے ہیں میں نے کہا کیسے کہنے لگا کہ جس طرح ہم اڑائی فیصد زکاة دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مال کی تطہیر کے لیے برکت کے لیے تو اس طرح وہ بھی اپنی کرنسی جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھ کے جلاتے ہیں اور ان کا زوم میں باطل یہ ہے کہ اس طرح بت خوش ہوتے ہیں اور زیادہ دولت ملتی ہے اور اس طرح ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اس طرح وہ بتوں کے سامنے زیادہ کرنسی جلائیں تو ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اور زیادہ خوش ہو کے ہمیں دولت دیتے ہیں کہتا ہے میرا ایک دوست ہے ہے بڑا کنجوس کبھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکالتا ایک دن اچانک میں اس کے گھر گیا تو وہ بت کے سامنے کرنسی جلا رہا تھا میں حیرت میں ڈوب گیا یہ تو بڑا بخیل ہے تو یہ اس کو کیا ہوا کہ یہ کرنسی جلا رہا ہے اور کرنسی بھی کافی زیادہ تھی محول میں کچھ اندھیرہ تھا میں خیر قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ کرنسی نہیں تھی فوٹوکاپیاں تھی اس کی تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا کہ اس کو اندھیرے میں نہیں پتا چلتا فوٹوکاپیاں تو کہتا ہے لگتا ہے کہ سیانے ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ روشنی اتنی دیر تک نہیں ملے گی جب تک قدم میرے حضور کے نیچوں میں گے تو زمانے کو روشنی زمانے کو اجالہ زمانے کو نور جب ملے گا وہ حضور کے قدموں سے نصیب ہوگا اس لیے جہاں حضور علیہ السلام پر ایمان کا نور پایا گیا وہاں روشنی آگئی اور جہاں حضور سے لوگ دور رہے وہ ہزار حقل و بینش کے بابرس ڈگریوں کے امبار رکھنے کے بابس اندھیرے میں اور ظلمت میں رہے کیونکہ روشنی ملتی ہی پیغمبر کے قدموں سے میں اور آپ ایک دن کا محفل ملاد کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر پھر بھی صحابی ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور زمانہ جہلیت کی دو باتیں ہیں ایک مجھے یاد آتی ہے تو میں ہسنے لگ جاتا ہوں ایک بات یاد آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں اور بے چین ہو جاتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں حضور سے اجازت پا کے وہ دونوں باتیں سناتا ہے پہلی بات جو اسے خوش کر دیتی ہے جس سے وہ ہستا ہے اسے جو ہے وہ اپنی ہماکتوں پہ اپنے ماضی پہ اسے ہسی آتی ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا سامانے سفر باندھ لیا تو خیال آیا کہ سفر بہت لمبا ہے راستے میں مشکلات بھی ہیں تو ایک عدد معبود بھی ساتھ رکھ لوں تو وہ کہتا ہے میں نے پتھر کا خدا تو ساتھ اس لیے نہ رکھا کہ سامان پہلے بڑا بوجھر ہے اب خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھاؤں تو بوجھ تلے دب کے مر جاؤں میں نے آٹا گوند کر کے اس کا ایک ہلکا سا بت بنایا اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور راستے میں اس کی پوجہ پاٹ بھی کرتا رہا جو سفر تھا وہ اندازے سے کچھ دن اوپر چلا گیا اور جو میرا دوشہ سفر تھا وہ ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک آدھا دن تو میں نے بھوک کاتی لیکن جب ہوا یہ کہ انتڑیوں میں بل پڑھنے لگے تو میں نے مجبور ہو کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے آٹے کے بنے ہوئے اپنے اس خدا کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹ کے اس کے اندر پانی ڈال کر کے اس کو گوندا اور پھر اس کی روٹی پکا کے کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل لی ہے تو کہتا ہے ماضی کی یہ کہانی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے اپنی ہماقتوں پہ اور اس وط کی بے بسیوں پہ ہسی آتی ہے کہ وہ کیسا زمانہ تھا اور وہ کیسا معبود تھا میرا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکتا یہ بھی عرض نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجھنے والے میرے ساتھ یہ قیامت تو نہ توڑ یہ غزب تو نہ ڈھا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں اب تو دانتوں تلے پیس کے مجھے تاریک میدر میں پھینک رہے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا تو جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا وہ میرا معبود ہوتا تھا تو ایک زمانہ یہ تھا کہ اس بے بس کو میں اپنا معبود اور اپنا خدا جانتا تھا اور وہ کہانی مجھے یاد آتی ہے وہ لمحے مجھے یاد آتی ہے وہ گھڑیاں مجھے یاد آتی ہیں تو میں ہستا ہوں کہ کیسا دور تھا دوسری بات اس نے کہا کہ جو مجھے رولا دیتی ہے وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی میں جب واپس پلٹا تو ایک بیٹی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی چونکہ آپ جانتے ہیں یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو میری بیوی نے اس خیال سے کہ آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو اس سے سلال پیلا ہو جائے گا تو اس نے بیٹی کی توتلی زبان پر میرے لیے محبت کے ایسے پیارے جملے رکھ رہی ہے کہ جب میں سالوں کے بعد واپس پلٹا تو وہ آنگن میں کھیلتی ہوئی بچی دھوڑ کر کے ماں کا اشارہ پا کے میرے ٹانگوں سے لپٹ گئی اور اس انداز سے مخاطبہ کیا میرے ساتھ اس نے کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگل جاتا ہے لیکن میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا ایک تو تُو نے بیٹی جنم دی ہے اور دوسرا تُو نخرے کرتی اس کو باتیں سکھائی میں کسی دن بہانہ ڈال کر کے اس فرط کو اس بچی کو ساتھ لے گیا اور جنگل میں گڑا کھوڑنے لگا اور گڑا کھوڑتے کھوڑتے جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ بچی اپنے آنچل کے کونے سے میرے ماتے کا پسینہ صاف کرتی رہی میرے دل میں پھر بھی نرمی نہ جا گیا خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا باہر نکلا اس بچی نے خوشی کا اظہار کیا کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن میں سنگ دل باپ باہر آ کر کے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے گرم گرم دیت انڈھیلنے لگا وہ ننے ننے ہاتھ جوڑتی رہی چیختی رہی لیکن اس کی چیخیں میرے دل میں نرمی پیدا نہ کر سکتے آج اسلام لائے ہوں تو اس بچی کی چیخیں میرا کلیجہ توڑتی اور اس کے ننے ننے جڑے ہوئے ہاتھ میرا دل نوچ رہے آج وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں وہ لمحے یاد آتی ہیں تو میں روتا ہوں کیسا زمانہ تھا میں اتنا سا فاق ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا اور یہ رب کے لوگ حضور کی آمد سے قبل اس کو باعث فخر سمجھتے تھے اور یہ اتنا گھنونہ جرم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر اشارت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گے ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے بچیوں سے پوچھے کہا بیئیزم بند قتلات تم کس جرم میں قتل کی گئے اب بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا ہے ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی ابھی ہوش سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ زندہ درگور کر دی کہ زبال بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں زندہ درگور کیوں کیا گیا ظالم کٹہرے میں کھڑے ہیں باپ اور بچیاں بھی لائیں جائیں گے قیامت کے دن اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا علماء تفسیر نے یہاں سوال کھڑا کیا ہے کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں پھر انہیں پوچھا کیوں جا رہا ہے کہ ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرے گا اور یہ جرم اور یہ ظلم اس معاشرے میں جو ہے وہ پایا جاتا تھا یہ تو میرے حضور آئے اور حضور نے آکے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ صرف کلمہ محبتی نہیں ہے یہ کلمہ جہاد لی ہے اس دور میں حضور کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے کتنی بڑی بات ہے اور حضور نے آکے زمانے کے صاحب نے بیٹی کے تقدس کو رکھا میں مجھنا والا مارکیٹ میں کھڑا تھا کہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بھڑاپے کے باوجود اس نے بورا لادا ہوئے کلاہت مارکیٹ میں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے شناسائی تھی کہا کہ بوڑے ہو گئے ہیں آپ کام چھوڑ نہیں دیتے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری ابھی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے والے تو میں وہاں رکھ کر کے وہ تو گزر گیا لیکن میں سوچ میں دیر تک کھڑا رہا میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا یہ بھائی تو بہن کو کٹ دیتا تھا کہ کل میرا کوئی بہنو ہی نہ کہلائے یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا یہ ماں تو گلہ دبا دیتی تھی لیکن یہ لوگوں کے گھروں کے برطن مانچ کر کے اس کے جہیز کی رکمیں بنا رہی ہیں اس کی چیزیں بنا رہی ہیں اس کے دل میں یہ پیار کس نے ڈالا تو جواب ایک ہی آیا اندر سے یہ ملاد والے محمد عربی کا صدقہ ہے تو یہ ایک دن کا محفل ملاد کیا ساری زندگی